یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو علم دین سیکھے تھوڑا اپنا ٹائم نکال کے آن لائن کلاسز اگر ہوتی ہوں سننی ادارے کی تو اس کو جوائن کریں اور کتابوں کا مطالعہ کریں جو بات سمجھ میں نہ آئے امام صاحب سے یا قریب علم صاحب سے معلوم کریں اس سے کیا ہوگا آپ کو بہت ساری چیزیں بہت ساری حدیثیں معلوم چلیں گی کہ جو آپ کے سوال کے خود بخود جواب ہو جائیں گے جو امام صاحب نے کہا جیسا آپ نے سوال پوچھا کہ امام صاحب نے ایسی بات کری کہ ان کے پیچھے نماز ہو جائے گی تو نماز پڑھنے نہ پڑھنے کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے جو چیز امام صاحب نے بیان کری وہ حدیث پاک کے اندر بھی اس طریقے کے مفاہی ملتے ہیں دو حدیثیں میں آپ کو سنا دیتا ہوں شورٹ میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ اللہ تبارک وطالعہ کا ذکر جو ہے وہ غالباً یہ حدیث قدوسی ہے کہ جب بندہ اللہ تبارک زکر اپنے دل کے اندر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے چرشے فرشتوں کی جماعت میں کرتا ہے اور جب بندہ اللہ تبارک وطالعہ کا ذکر مجمع میں کرتا ہے یعنی کسی زیادہ لوگوں کے اندر کرتا ہے تب اللہ تعالیٰ اس کا ذکر جو ہے وہ رفی کے علا پہ کرتا ہے تو ٹھیک ویسے ہی اگر ایک حدیث پاک کا اور بھی محفظور ہے کہ جب بندہ اللہ تبارک وطالعہ کے گھر میں کہی جمع ہو اور قرآن پاک پڑھے یعنی اس کے ذکر کرے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کا چرچہ فرشتوں بھی جماعت کے اندر کرتا ہے تو یہ حدیث پاک جو انہوں نے امام صاحب نے بیان فرمائی ٹھیک ہے کہ جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی فرشتوں میں اس کا چرچہ کرتا ہے تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے نماز پڑھنے کی بھی کوئی پریشانی نہیں آئے گا